کیسی تیرے ہوتگرزی ٹرامے کی آنے والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے شمشیر کو گولی لگنے کے بعد دارہ باگتا ہو اپنے باہوا ساپ کے پاس آتا ہے اتنی بڑی گلتی کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ کا اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے جن لوگوں کو مہر کو مارنے کا حکم دیا تھا نا انہوں نے شمشیر کو مار دیا ہے اور یہ بات میں آپ کو ساف سافتا رہا ہوں اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے ممی کے جانے کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں گے شمشیر کو بھی یہی لگتا تھا کہ آپ کو اپنے گلتےوں کا احساس ہوگا آپ اپنے کیے پر شرمنتہ ہوں گے لیکن افسوس وہ غلط سوچ رہا تھا ایک دفعہ تو سوچ لیتے کہ یہ گولی شمشیر کو بھی لگ سکتی ہے مجھے تو آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ کی زید انا غرورت تکبر نے آپ سے ہر چیز چھینی لیکن آپ نے ہوتھ کو بدلے کا نام تک نہ لیا شمشیر بلکل صحیح کہتا تھا کہ آپ کے اس طرح کے رویے کے بعد آپ ہوتھ کو بہت اکیلا کر لیں گے آپ کے پاس تنہائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد آپ نے تو میرے دل میں بھی اپنے لیے نفرت پیدا کر لی ہے اتنی نفرت کہ میں اس گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی مزید نہیں رہ سکتا یہ کہنے کے بعد آرہ وہاں سے چلا جاتا ہے باوہ سب کافی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا اگر اس دفعہ شمشیر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں ہوتھ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا شمشیر تمہارا باپ اپنے کیے پر کس قدر شرمیدہ ہے تمہیں پتا بھی نہیں سکتا ہو سکے تو اپنی باپ کو معاف کر دینا